موسیقی امران سیریز میں انتہائی دلچسپ اور یادگار ناوے سوفٹ مشن مصنف مزر کلیم ایم اے سوفٹ مشن لمحہ بلمحہ حیرت انگیز انداز میں ہونے والے واقعات پی پناہ سسپنس اور نہای دیز ایکشن سے بھرپور سوفٹ مشن ملائزہ کیجئے مزر کلیم کے امران سیریز کے ناویل سوفٹ مشن کی آخری کس لاسٹ اپیسوڈ تو پھر اب ہمیں کیا کرنا ہوگا اس بار سالحہ نے کہا وہی جو ہمارے مقدر میں لکھ دیا گیا ہے انتظار سفدر کے خطبے نکا یاد کر لینے کا انتظار امران نے کہا پھر وہی بکواس یہ موقع ہے اسی بکواس کرنے کا اور سنو اب اگر آئندہ تم نے یہ الفاظ مو سے نکالے تو میں تمہیں گولی مار دوں گی میں نے تمام جذباتیات ذہن سے جھٹک دی ہے جولیا نے غراتے ہوئے لہجے میں کہا ذہن سے بے شک جھٹک سکتی ہو لیکن دل سے نہیں کیوں تنویر امران نے مسکراتے ہوئے کہا جو اصل بات ہے وہ کرو امران اس وقت ہماری پوزیشن تم نے بہت خراب کر دی ہے ہم واقعی چوہوں کی طرح بلو میں چھپنے پر مجبور ہو گئے ہیں اگر تم اتنا ہی ڈرتے ہو تو پھر سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو پھر دیکھو میں ان کا کیا حشر کرتا ہوں تنویر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا لیکن پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی ہیلیکوپٹر ایک بار پھر نظر آنے لگا اور پھر وہ تقریباً سرحد پر آ کر فضا میں مولک ہو کر رک گیا جبکہ اس کے ساتھ ہی چار پوجی جیپیں آ کر سہرہ کی سرحدی پٹی پر رک گئیں اور ان میں سے مسلح پوجی نیچے اترنے لگے اور دوسرے لمحے امران اور اس کے ساتھی یہ دیکھ کر بے اختیار چونک پڑے کہ جیپوں سے مخصوص نسل کے کئی کتے نیچے اتارے جا رہے تھے اوہ اوہ اب کتوں کی مدد سے ہمیں تلاش کیا جائے گا ویری بیٹ یہ کتے تو ہماری بو سونک کر سیدھے ادھر ہی آئیں گے امران نے تشویش برے لہجے میں کہا اور اس کے ساتھی اس کے ساتھیوں کے چہروں پر بھی تشویش کے تاثرہ تو بھرائے تھے کیونکہ فوجیوں کے علاوہ اوپر موجود گن شپ ہیلیکوپٹر ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ تھا وہ دونوں اطراب سے گھیر لیے گئے تھے اور اب ان کے بچ نکلنے کا بظاہر کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا ریکھا اور کاشی بنگور ائر فورس اڈے کی امارت کے ایک کمرے میں کرسیوں پر بیٹھی ہوئی تھی ان دونوں کے چہرے ستے ہوئے تھے کیونکہ انہیں ہوش بھی اس کمرے میں ہی آیا تھا اور ائر فورس کے آدمی نے صرف اتنا بتایا تھا کہ انہیں سہرہ کے ساتھ بنگور نامی گاؤں سے لائے گیا ہے اور اب انہیں ہوش آیا ہے اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں جانتا البتہ اس نے یہ کہا تھا کہ وائس ائر مارشل رندیر سنگھ یہاں پہنچ چکے ہیں وہ ان سے ملنے آئیں گے اور اب ریکھا اور کاشی دونوں رندیر سنگھ کا انتظار کر رہی تھی شکر کرو ریکھا کہ ہم زندہ بچ گئی ہیں ورنہ جس طرح اس امران نے ہمیں بے ہوش کیا تھا وہ ہمیں آسانی سے ہلاک بھی کر سکتا تھا اچانک کاشی نے کہا ہاں میں سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہاں امران اور اس کے ساتھی موجود ہوں گے اور جس انداز میں پائلٹ پر حملہ کیا گیا اور پھر ہم پر یہ اس قدر حیرت انگیز تھا کہ اب ہوش میں آنے کے باوجود مججیس پر حیرت ہو رہی ہے ریکھا نے کہا اور پھر اس سے پہلے کے مزید کوئی بات ہوتی کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک لمب قد اور چھریر جسم کا ادھیڑو مرادمی جس نے ائرپورس کی یونیفارم پہنی ہوئی تھی اندر داخل ہوا اس کے کاندھوں پر موجود اسٹار سے ہی پتا چل جاتا تھا کہ وہ وائس ائر مارشل ہے اس کے پیچھے اس کے دو باڈی گارڈ تھے ریکھا اور کاشی دونوں اٹھ کر کھڑی ہو گئی تشریف رکھے مادام مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ کو دشمنوں کے قبضے سے رہا کرا گیا ہے تو میں نے تفصیل معلوم کرنے شروع کر دی اس لیے مجھے دیر ہو گئی بہرحال شک رہے کہ آپ کی زندگیاں بچ گئیں رندھیر سنگھ نے کہا شکریہ کیا تفصیل معلوم ہوئی ہے ہمیں بھی بتائیں ریکھا نے کہا وہ سب کرسیوں پر بیٹھ گئے تھے آپ چونکہ پاور ایجنسی کی چیف ہیں اس لیے پہلے میں آپ کو اس سارے واقعے کے پسن منظر کی بریفنگ دے دوں میدار الحکومت میں ائر فورس ہیڈکوارٹر میں موجود تھا کہ کافرستان سیکریٹ سرویس کے چیف شاگل کی ٹرانسپیٹر پر کال آئی انہوں نے بتایا کہ پاکشیائی ایجنٹ لیبارٹری کو تباہ کر کے آپ کے گن شپ ہیلیکاپٹر پر سوار ہو کر بنگور کی طرح پا رہے ہیں انہوں نے حکم دیا کہ جنگی جہازوں کے سکوارڈرن کو سامنے لاکر میں یہ گن شپ ہیلیکاپٹر فضا میں ہی تباہ کر دوں میں نے ان سے وعدہ تو کر لیا ہیلیکاپٹر بچ جائے بہرحال اب جو تفصیل مجھے معلوم ہوئی ہے اس کے مطابق جنگی جہازوں کا سکوارڈرن سہرہ کی طرف گیا تو وہ ہیلیکاپٹر کہیں نظر نہ آیا تو وہ سہرہ میں آگے بڑھتے چلے گئے تو جناب شاگل کا ہیلیکاپٹر آتا دکھائی دیا جسے سکوارڈرن نے گھیر لیا لیکن ٹرانسپیٹر پر جب جناب شاگل نے تعرف کر آیا تو وہ سب واپس مڑے اور پھر واپسی پر انہیں دوسرا گن ٹرپ ہیلیکاپٹر سہرہ کے ساتھ درختوں کے زخیرے کے سامنے زمین پر کھڑا نظر آ گیا انہوں نے درختوں کے زخیرے کو گھیر لیا وہاں میزائل فائرنگ کی گئی پھر جناب شاگل نے انہیں روک دیا کیونکہ ان کے خیال کے مطابق دشمن ایجنٹ اتنے ایمک نہیں ہو سکتے کہ وہاں رکے رہیں بہرحال جناب شاگل نے اپنا ہیلیکاپٹر سہرہ میں اتارا اور اپنے ہیلیکاپٹر میں موجود دو مسلح افراد کو چیکنگ کے لیے اندر بھیجا تو وہاں آپ دونوں بے ہوش پڑی ہوئی تھی آپ اس میزائل فائرنگ سے بال بال بچی تھی جناب شاگل کے آدمی آپ کو اٹھا کر واپس دے گئے جبکہ دشمن ایجنٹ وہاں موجود نہیں تھے چنانچہ آپ کو دوسرے ہیلیکاپٹر میں ڈال کر یہاں ڈے پر لایا گیا جبکہ وہاں ہر طرف چیکنگ کی گئی لیکن وہ لوگ گاؤں میں بھی نہیں ملے جس کے بعد یہاں سے قریب ایک فوجی چھاؤنی سے جناب شاگل نے پچاس جیپیں ماں فوجیوں کے طلب کی اور پھر فوجیوں نے بھی وہاں ہر طرف چیکنگ کی لیکن دشمن ایجنٹ اس طرح غائب ہو گئے جیسے ان کا کہیں وجود ہی نہ ہو ابھی تک جیپیں بھی وہاں موجود ہیں اور جناب شاگل بھی اپنے ہیلیکاپٹر پر ہیں اور ان لوگوں کی تلاش جاری ہے رندیر سنگھ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا اوہ اس طرح وہ ساری عمر نہیں مل سکیں گے آپ یہ بتائیں کیا فوجی چھاؤنی میں ٹریسنگ ڈاغز ہیں ریکھا نے کہا تو رندیر سنگھ بے اختیار اچھل پڑا اوہ ہاں یقیناً ہوں گے میں آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں واقعی یہ کتے ان کو ٹریس کر سکتے ہیں رندیر سنگھ نے کہا آپ انہیں یہاں طلب کریں اور صرف چار جیپیں مسلح نوجوانوں سے بری ہوئی ہمیں دیں پھر دیکھیں کہ ہم انہیں کس طرح تلاش کرتی ہیں ریکھا نے کہا ان چار جنب شاگل ہیں ان سے اجازت لینا پڑے گی رندیر سنگھ نے کہا ٹھیک ہے لے لیں بلکہ میری ان سے بات کرائیں ریکھا نے کہا تو رندیر سنگھ نے پیچھے کھڑے ہوئے ایک باڈی گارڈ کو حکم دیا کہ اڈا ان چارج کو مائے ٹرانس میٹر طلب کیا جائے اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک آدمی تیزی سے اندر داخل ہوا اور اس نے رندیر سنگھ کو فوجی سلیوٹ کیا کمانڈر پردیپ آپ کو جنب شاگل کی فریکوینسی کا تو علم ہوگا رندیر سنگھ نے کہا یس سر ان چارج کمانڈر پردیپ نے جوب دیا مادہ امریکہ کی بات کرائیں جنب شاگل سے رندیر سنگھ نے کہا یس سر کمانڈر پردیپ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے جدید ساخت کے لانگ ریج ٹرانس میٹر پر فریکوینسی ایڈجسٹ کیا اور پھر اسے آن کر کے کال دینا شروع کر دی ہیلو ہیلو کمانڈر پردیپ بنگور ائر فورس اسپارٹ کالنگ اوور کمانڈر پردیپ نے کہا یس شاگل چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس اٹینڈنگ یو اوور چند لمحوں بعد شاگل کی روپدار آباس سنائی دی مادام ریکہ سے بات کیجئے جنب اوور پردیپ نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر ٹرانس میٹر ریکہ کے ہاتھ میں دے دیا ہیلو ریکہ بول رہی ہوں شاگل اوور ریکہ نے کہا تمہیں ہوش آ گیا شکر کرو کہ تمہیں میری وجہ سے زندہ بچا لیا گیا ورنہ تمہاری ہڈیاں تک جل کر راکھ ہو جاتی اوور دوسری طرف سے شاگل نے بڑے فقریہ لہجے میں کہا آپ کا بہت شکریہ جناب آپ واقعی بہت ذہین آدمی ہیں اور مجھے کیا پورے کافرستان کو آپ کی ذہانت پر فخر ہے اوور ریکہ نے کہا او شکریہ شکریہ کیوں کال کی ہے کوئی خاص بات اوور اس بار شاگل نے انتہائی نرم لہجے میں کہا وائس ائر مارشل جناب رندیر سنگھ یہاں میرے سامنے موجود ہیں انہوں نے مجھے اب تک کے سارے واقعات بتائے ہیں میں نے یہ کہنا تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی یقیناً سہرہ میں چھپ گئے ہوں گے اس لیے وہ مل نہیں رہے اگر آپ ٹریسنگ ڈاگز کو وہاں پہنچا دیں اور اوپر آسمان سے گن ٹرپ ہیلیکوپٹر کے مدد سے نگرانی کی جائے تو پھر وہ کسی صورت بھی نہیں بچ سکتے اور یہ کریڈٹ بہرحال آپ کا ہی ہوگا اوور ریکہ نے کہا اوہ میں خود یہی بات سوچ رہا تھا ویری گود ٹھیک ہے لیکن کیا یہاں ٹریسنگ ڈاگز مل جائیں گے اوور شاگل نے کہا ہاں یہاں قریب ہی فوجی چھاؤنی میں موجود ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں جیپ میں انہیں ساتھ لے کر وہاں آ جاؤں آپ وہاں آسمان سے نگرانی کریں گے اور میں فوجیوں کے ساتھ جیپوں کے ذریعے انہیں گھیروں گی اس طرح وہ بچ کر نہ جا سکیں گے اوور ریکھا نے کہا ٹھیک ہے تم آ جاؤ لیکن یہاں پہلے ہی پچاس کے قریب جیپیں موجود ہیں اوور شاگل نے کہا انہیں واپس بھیجوا دیں جناب کیونکہ ان کے واپس جانے کے بعد یہ لوگ اپنے بلوں سے باہر آ جائیں گے اوور ریکھا نے کہا ٹھیک ہے میں انہیں واپس بھیجوا دیتا ہوں تم میرے ساتھ ٹرانس میٹر پر رابطہ رکھنا اوور اینڈ آل دوسری طرف سے کہا گیا تو ریکھا نے ٹرانس میٹر آف کر کے اسے واپس کمانڈر پردیب کے ہاتھ میں دے دیا اب آپ چار پانچ جوڑی ٹریسنگ ڈاگز مگوالے اور ساتھ ہی چار جیپیں مسلح فوجیوں کی ان میں سے ایک جیپ پر ہم دونوں بھی ساتھ جائیں گی ریکھا نے کہا تو رندیر سنگھ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کھڑا ہوا اور پھر وہ واپس مڑا تو اس کے پیچھے اس کے بارڈی گارٹس اور کمانڈر پردیب بھی باہر چلا گیا یہ لوگ آخر کہاں چھپ گئے ہوں گے کاشی نے کہا دیکھو پتہ چل جائے گا ریکھا نے جواب دیا مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ شاگل کے بس کے نہیں ہیں وہ نکل گئے ہوں گے کاشی نے کہا بہرحال ٹریسنگ ڈاگز انہیں تلاش کر لیں گے ریکھا نے حتمی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا لیکن جب تک ان کی جسمانی خوشبو ان ٹریسنگ ڈاگز کو نہ سنگھائی جائے وہ کیسے انہیں ٹریس کریں گے کاشی نے کہا اوہ ہاں واقعی اس کا تو مجھے خیال ہی نہیں آیا اب کیا کیا جائے ریکھا نے کہا میرا خیال ہے کہ کتوں کو پہلے درختوں کے جھنڈ میں لے جائے جائے وہاں شاید ان کا کوئی رومال یا اور کوئی چیز گری ہوئی ہو چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کاشی نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے اب اور کیا ہو سکتا ہے ریکھا نے کہا اور پھر تقریبا دو گھنٹے بعد انہیں اطلاع دی گئی کہ جیپیں اور ٹریسنگ ڈاگز پہنچ چکے ہیں تو ریکھا اور کاشی دونوں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئیں تھوڑی دیر بعد وہ ایک جیپ میں سوار ہو کر سہرہ کی طرح بڑی چلی جا رہی تھی درختوں کے زخیرے کے پاس جا کر انہوں نے جیپ رکوا دی اور پھر کتوں کو دوسری جیپوں سے اتار کر وہ فوجیوں سمیت انہیں لے کر درختوں کے زخیرے میں داخل ہو گئی وہ وہاں گھومتی پھر رہی تھی کہ اچانک کاشی کو ایک رومال ایک جھاڑی میں پڑا نظر آ گیا تو اس نے آگے بڑھ کر اسے اٹھا لیا یہ لیڈیز رومال ہے یقیناً یہ امران کی ساتھی عورتوں میں سے کسی کا ہے ریکھا نے خوش ہو کر کہا اور پھر کتوں کے ساتھ آنے والے فوجیوں نے رومال تمام کتوں کو سونگھا دیا اور جب کتوں نے مخصوص انداز میں دمیں ہلائیں تو وہ سمجھ گئے کہ کتے اب اس خوشبو کا اچھی طرح پہچان گئے ہیں تو ریکھا اور کاشی واپس مڑ گئیں تھوڑی دیر بعد وہ درختوں کے جھنڈ سے باہر آئے اور ایک بار پھر جیپوں پر سوار ہو کر ورسائٹ سے ہو کر سہرہ کی طرف بڑھتے چلے گئے شاگل کا گن شپ ہیلیکوپٹر وہاں پہلے سے ہی اوپر موجود تھا ریکھا نے ٹرانس میٹر پر اسے ساری تفصیل بتا دی تو شاگل ہیلیکوپٹر لے کر سہرہ کی سرحدی پٹی پر پہنچ گیا جیپیں جیسے ہی وہاں جا کر رکی فوجی اور کتے نیچے اترے ریکھا اور کاشی بھی نیچے اتنی انہوں نے دو فوجیوں سے مشین گنے لے لی اور پھر انہوں نے فوجیوں کو کتے لے کر سہرہ میں داخل ہونے کا حکم دیا تو فوجی کتے لے کر سہرہ میں داخل ہو گئے کتے اپنے مخصوص انداز میں دوڑتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے جبکہ ریکھا اور کاشی دونوں ان سے کافی فاصلے پر مشین گنے لے کر پیچھے جانے لگے جبکہ اوپر فضاء میں شاگل کا گن شپ ہیلیکوپٹر موجود تھا اور پھر کافی اندر جانے کے بعد کتوں کا رخ بائیں طرف ہو گیا اور اب انہوں نے مخصوص انداز میں سونگنا شروع کر دیا تھا کتوں کے بھونکنے اور زور لگا کر آگے بڑھنے کا مخصوص انداز بتا رہا تھا کہ امران اور اس کے ساتھیوں کی بو انہوں نے قریب سے سونگ لی ہے اس لیے وہ بے چین ہو رہے ہیں اس لیے ریکھا اور کاشی دونوں بے حد چوکننا ہو کر آگے بڑھا رہی تھی شاگل کا ہیلیکوپٹر بھی کافی بلندی پر آسمان میں مولک حالت میں موجود تھا رک جاؤ ہم سرنڈر کر رہے ہیں اچانک دور ایک ٹیلے کے پیچھے سے امران کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی رک جاؤ اور کوئی فائر نہ کرے ریکھا نے چیخت کر کہا اور اسی لمحے دور ایک ٹیلے کے پیچھے سے دو عورتیں اور پانچ مرد سروں پر ہاتھ رکھے باہر آگے کتوں نے بھونک بھونک کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا ٹیلے کی طرف مو کر کے کھڑے ہو جاؤ ورنہ ہم فائر کھول دیں گے ریکھا نے چیخت کر کہا ارے اب ہم اتنے بدصورت ہو گئے ہیں کہ تم ہماری شکلیں بھی نہیں دیکھنا چاہتی چلو ایسے ہی سہی امران کی اسی طرح اتمنان سے پور اور شگفتہ آواز سنائی دی تو ریکھا اور کاشی کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرہ دوبھر آئے وہ شاید یہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ کوئی شخص ایسے خطرناک حالت میں بھی اس قدر مطمئن انداز میں مزاق کی بات کر سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی امران اور اس کے ساتھ ہی ٹیلے کی طرف مو کر کے کھڑے ہو گئے اپنے ہاتھ سروں پر رکھو ریکھا نے چیخ کر کہا تو ان سب نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ سروں پر رکھ لئے اور پھر اس سے پہلے کہ ریکھا مزید کوئی اقدام کر دی اچانک فضاء میں مولک ہیلیکاپٹر حرکت میں آیا اور تیزی سے نیچے آ کر وہ فوجیوں سے کچھ فاصلے پر ریت پر اتر گیا اس کے ساتھ ہی شاگل چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور اس نے یک لخت جیب سے مشین پسٹل نکال کر ہاتھ میں لے لیا ریکھا میں نے ٹرانس میٹر پر کمانڈر پردیب کو کال کر کے کہہ دیا ہے کہ وہ بےہوش کر دینی والی گیس کے پسٹل لے آئے پھر ہم انہیں بےہوش کر کے داروحکومت لے جائیں گے شاگل نے ریکھا سے مخاطب ہو کر کہا تو ریکھا نے اسبات میں سر ہلا دیا لیکن یہ امران اور اس کے ساتھ ہی کسی بھی وقت کوئی حرکت کر سکتے ہیں اس لیے کم از کم ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ضرور ڈال دینی چاہیے کاشی نے کہا ساتھ ہتھکڑیاں کہاں سے لے آئیں گے ریکھا نے کہا ہمارے پاس ہے مادام ایک فوجی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی بیلٹ سے بندی ہوئے کلپ ہتھکڑی نکال کر سامنے کر دی اوہ اچھا میں سمجھ گئی کتوں کی وجہ سے تم مجرموں کو پکڑتے ہو تو ہتھکڑیاں ڈال کر انہیں لے آتے ہو گئے ریکھا نے کہا اور فوجی نے اسبات میں سر ہلا دیا امران اگر تم خود اور اپنے ساتھیوں کو فوری ہلاک نہیں کرانا چاہتے تو کسی قسم کی غلط حرکت نہ کرنا فوجی تمہارے عقب میں آ کر تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالیں گے جبکہ باقی فوجی گنے لے کر تمہیں نشانہ بنائے رکھیں گی اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی تو پھر تمہارا انجام یہی ہو جائے گا ریکھا نے چیخ کر کہا جب ہم سرنڈر کر چکے ہیں تو پھر ہم غلط حرکت کیوں کریں گے ویسے بھی پاور اور پاگل دونوں ایک ہی حرف سے شروع ہوتے ہیں اس لیے ان دونوں کے خلاف غلط حرکت کرنا پاگلپن ہی ہے امران نے اسی طرح مطمئن لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا مشین گنوں والے سائیڈوں میں بکھر کر انہیں نشانے پر رکھیں جبکہ ساتھ فوجی ہتھکڑیاں لے کر ان کے عقب میں جائیں اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دیں اور سنو اگر یہ کوئی غلط حرکت کریں تو ہماری طرف سے اجازت ہے کہ انہیں گولی مار دینا ریکھا نے انچی آواز میں کہا میں خود انہیں چیک کروں گا شاگل نے تیز لہجے میں کہا اور تیزی سے آگے بڑھ کر وہ آدمیوں سے ہٹ کر اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو واقعی ہاتھ میں پکڑے ہوئے مشین پسٹل سے نشانہ برانے کا فیصلہ کر چکا ہو فوجی تیزی سے آگے بڑھے صرف کتوں کو پکڑنے والے فوجی وہیں کھڑے رہے جبکہ ساتھ فوجی ہتھکڑیاں لیے عمران اور اس کے ساتھیوں کی اس طرح بڑھنے لگے ریکھا، کاشی اور شاگل تینوں کے چہرے سوتے ہوئے تھے ان کے دل انتہائی تیزی سے دھڑک رہے تھے کیونکہ انہیں ہر لمحہ خطرہ تھا کہ عمران اور اس کے ساتھی کسی بھی لمحے سیچویشن کو پلٹ سکتے ہیں جناب شاگل آپ ہیلیکاپٹر لے کر فضاء میں چلے جائیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ہیلیکاپٹر پر ہی قبضہ کر لیں اچھانک ریکھا نے شاگل سے کہا اوہ، اوہ، اچھا شاگل نے اچھل کر کہا اور پھر وہ اس طرح ہیلیکاپٹر کی طرح بڑھ گیا جیسے وہ خود بھی یہی چاہتا ہو نہ جانے وہ کس جھونک میں ہیلیکاپٹر کو نیچے اتار لائے تھا ادھر فوجیوں نے ایک ایک کر کے عمران اور اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال دی جبکہ ہیلیکاپٹر ایک جھٹکے سے پلند ہو گیا تھا انہیں یہاں لے آؤ لیکن تم ان کے عقب میں رہنا ریکہ نے چیخ کر فوجیوں سے کہا تو فوجیوں نے اس کے حکم کی تعمیل کر دی اور عمران اور اس کے ساتھی جن کے دونوں ہاتھ ان کے عقب میں پشت پر ہتھکڑیوں میں جھکڑے ہوئے تھے وہ اتمنان سے چلتے ہوئے ریکہ کی طرف بڑھنے لگے جبکہ ان کے عقب میں فوجی بڑے چوکنہ انداز میں چل رہے تھے مجھے تو یہ خالص فلمی سین دکھائی دے رہا ہے تمہارا کیا خیال ہے مادام ریکہ؟ عمران نے قریب اگر مسکراتے ہوئے ریکہ سے مخاطب ہو کر کہا اس فلم کے ہیرو بہرحال تم نہیں ہو ریکہ نے جواب دیا اور پھر فوجیوں کے نرغے میں وہ سب سہرہ کی سرحدی پٹی کی طرف چل پڑے جہاں جیپیں موجود تھیں چند لمحو بعد ایک اور جیپ تیزی سے وہاں پہنچی اور اس میں سے کمانڈر پردیپ اچھل کر نیچے اترا اور ریکہ اور کاشی کی طرف بڑھنے لگا تم وہ پسٹل لے آئے ہو؟ ریکہ نے آہستہ سے کہا یس مادام لیکن اگر اسے یہاں فائر کیا گیا تو باقی لوگ بھی بے ہوش ہو جائیں گے کمانڈر پردیپ نے بھی اسے سرگوشی کے انداز میں جواب دیا جب یہ جیپ میں سوار ہو جائیں گے تو تم نے اندر فائر کرنا ہے ریکہ نے کہا تو کمانڈر پردیپ نے اس بات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد ریکہ کے حکم پر فوجیوں نے عمران اور اس کے ساتھیوں کو ایک بڑی سی جیپ میں سوار کر آیا اور پھر جیسے ہی وہ جیپ میں سوار ہوئے کمانڈر پردیپ نے انتہائی پھرتی سے جیب سے گیس پسٹل نکالا اور اس کا رخ جیپ کی اندرونی طرف کر کے ٹریگر دبا دیا کھٹک کھٹک کی آواز کے ساتھ ہی یکے بعد دیگرے چار کیپسول جیپ کے اندر فرش سے ٹکرا کر ٹوٹ گئے اور اس کے ساتھ ہی جیپ کے اندر دودھیا رنگ کی گیس تیزی سے پھیلتی چلی گئی چند لمحوں بعد جیسے ہی گیس غائب ہوئی تو ریکہ اور کاشی نے بے اختیار اتمنان بھرے لمبے لمبے سانس لینے شروع کر دیئے کیونکہ امران اور اس کے ساتھ ہی حقیقتن بے ہوش پڑے ہوئے نظر آ رہے تھے اسی لمحے شاگل کا ہیلیکوپٹر تیزی سے نیچے آیا اور ان کے عقب میں ریت پر اتر گیا اور شاگل ایک بار پھر اچھل کر نیچے اتر آیا اب انہیں ہیلیکوپٹر میں ڈالو اور ریکہ اور کاشی تم بھی میرے ساتھ ہیلیکوپٹر میں سوار ہو جاؤ اب ہم انہیں لے کر دارالحکومت جائیں گے تاکہ صدر اور پرائے منسٹر کے سامنے انہیں پیش کیا جا سکے شاگل نے کہا ہمارا ہیلیکوپٹر ائر فورس بیس پر موجود ہے آپ بھی ہیلیکوپٹر پر وہاں چلیں ہم جیپوں میں وہاں پہنچ رہے ہیں پھر اکھٹے ہی وہاں سے دارالحکومت روانہ ہو جائیں گے ویسے میری طرف سے آپ اس شاندار کارنامے پر دلی مبارک بات قبول فرمائیں ریکہ نے کہا او شکریہ ویسے کتوں والی تجویز تم نے دی تھی اور اسی وجہ سے یہ شیطان بیبس ہو کر سرنڈر ہوئے ہیں اس لیے یہ تمہارا کریڈٹ ہے میں صدر صاحب کو خصوصی طور پر یہ بات بتاؤں گا شاگل نے کہا شکریہ ریکہ نے کہا اور واپس جیپ کی طرف بڑھ گئی جبکہ شاگل واپس اپنے ہیلیکوپٹر کی طرف بڑھتا چلا گیا چند لمحوں بعد ہیلیکوپٹر فضاء میں اٹھا اور تیزی سے گھوم کر ائر فورس پیس کی طرف بڑھتا چلا گیا شاگل ان فوجیوں کی وجہ سے بے بس ہوا ہے ورنہ اگر یہ فوجی نہ ہوتے تو وہ ہم دونوں کو یقیناً ہلاک کر کے ان ایجنٹوں کو لے جاتا اس کا بس نہیں چل رہا تھا جیپ میں بیٹھی ہی کاشی نے ریکہ سے کہا اور شاگل بھی ان فوجیوں کی وجہ سے ہی بچ گیا ہے ورنہ کئی بار میرا بھی دل یہی چاہا تھا کہ شاگل کو ہلاک کر کے انہیں لے اون ریکہ نے جواب دیا تو کاشی بے اختیار ہنس پڑی ختم شد دوستو اگر یہ ناویل آپ کو پسند آ گئی ہے تو جلد ہی اس کا پارٹ ٹو بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس بارے میں مجھے کومنٹس میں ضرور آگا کیجئے شکریہ جلد ہی اس کا پارٹ ٹو بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا